ایک کار انجن کی طاقت سے چلتی ہے انجن کی طاقت سے پیدا ہونے والے ٹارک کی مقدار ہمیشہ گاڑی کو حرکت دینے کے لیے کافی نہیں ہوتی اس لئے ٹارک کو بڑھانا چاہیے گیرز کی گردش جتنی کم ہوگی ٹارک اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹرانسمیشن سسٹم میں انجن کے ٹارک کو فی منٹ گردش کی تعداد کو کم یا زیادہ کر کے تبدیل کیا جاتا ہے گیرز منتخب کر کے آرپیم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر چھوٹا گیر جو ایک بڑے گیر کو چلاتا ہے تو بڑے گیر کی گردش کی رفتار اتنی ہی کم ہوتی ہے اس لئے بڑے گیرز کا ٹارک اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے انجن کو گیرز کو حرکت دینے کے قابل بنانے کے لیے ان کے درمیان ایک کنیکشن قائم کرنا ہوگا جسے ضرورت پڑھنے پر منکتہ کیا جا سکتا ہو یہ کلچ کا کام ہے بہترین آرپیم گیر کے مناسب تناسب کو ترتیب دے کے ارجسٹ کیا جاتا ہے کلچ پیڈل کے چھوڑنے سے انجن انپوٹ شافت اور پئیوں کو چلاتا ہے کلچ پیڈل کو نیچے دبانے سے انجن اور گیر بوکس کے انپوٹ شافت کے درمیان کوئی برائے راست تعلق نہیں ہے یہ ہمیں گیرز شفٹ کرنے کے قابل بناتا ہے خراب شفٹنگ سے بچنے کے لیے گیرز کو امہانگ کرنے کی ضرورت ہے جس کا مطلب ہے ایک ہی رفتار سے گھومنے والے گیرز کو میش کرنا سنکرونائزر کے رنگ اسے ممکن بناتا ہے چپٹی ہوئی سطح اور ڈھلوان کناروں کے ساتھ رنگ گیرز کے جوڑے کی گردش کی رفتار کو برابر کرتی ہے اور ان کو جوڑ دیتی ہے جس سے گیر کی تبدیلی بے آواز اور ہموار ہو جاتی ہے سنکرونائزر ٹرانسمیشن سسٹم میں تمام گیرز مسلسل میش میں ہوتے ہیں جبکہ کاؤنٹر شافٹ پر گیرز ایک مقررہ پوزیشن میں ہوتے ہیں آؤٹپوٹ شافٹ پر گیرز اپنے ہی بیرنگ پر گھومتے ہیں گیرز کے درمیان شفٹنگ مجودہ گیرز کو آؤٹپوٹ شافٹ میں فکس کرنے سے ہوتی ہے اس لئے ڈرائیو گیرز کے اس جوڑے سے گزرتی ہے گاڑی کو حرکت دینے کے لیے ہم گاڑی کو پہلے گیر میں شفٹ کرتے ہیں لنکیج اس کے ساتھ منسلک سلیو کی مدد سے آؤٹپوٹ شافٹ کو پہلے گیر پر فکس کرتا ہے ڈرائیو انپوٹ شافٹ کے ذریعے کاؤنٹر شافٹ کے سب سے چھوٹے گیر سے آؤٹپوٹ شافٹ کے سب سے بڑے گیر تک جاتی ہے چونکہ گاڑی کو حرکت دینے کے لیے زیادہ ٹارک ضروری ہے اس لئے پہلے گیر میں سب سے بڑا گیر ریشو ہوتا ہے یعنی سب سے چھوٹا گیر سب سے بڑے گیر کے ساتھ میش میں ہوتا ہے جب گاڑی ایک خاص رفتار تک پہن جاتی ہے تو اسے حرکت میں رکھنے کے لیے کم ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے نیکسٹ آنے والے تمام گیرز کا تناسب چھوٹا اور اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے درائیونگ گیر اور چلائے جانے والے گیرز ایک ہی سائز کے قریب ہیں دوسرے گیر میں سلیو دوسرے گیر کو آؤٹپوٹ شافٹ میں فکس کرتی ہے اس کے ذریعے درائیونگ فورس چلاتی ہے تیسرے گیر میں سلیو تیسرے گیر کو شافٹ میں فکس کرتی ہے درائیو کاؤنٹر شافٹ پر تیسرے گیر اور آؤٹپوٹ شافٹ پر بھی تیسرے گیر سے گزرتی ہے یوں رفتار میں اضافہ ہوا ہے جبکہ تارک کو کم کیا جا رہا ہے چوتھے گیر میں تارک کو کم کر کے رفتار مزید بڑھائی جاتی ہے اس صورت میں ڈرائیو برائے راست انپوٹ اور آؤٹپوٹ شافٹ سے گزرتی ہے ٹرانسمیشن میں کوئی گیر شامل نہیں ہے انجن کے کریک شافٹ کا ارپیم آؤٹپوٹ شافٹ کے برابر ہے اس لیے اسے ڈریک ڈرائیو کا نام دیا گیا ہے ریورس گیر میں کاؤنٹر شافٹ اور آؤٹپوٹ شافٹ پر آخری گیرز کے درمیان ایک اضافی گیر لگایا جاتا ہے یہ آؤٹپوٹ شافٹ کی گردشی سمت کو تبدیل کرتا ہے اور گاڑی کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہے نیچے والے تمام گیرز میں گاڑی سست ہوتی ہے لیکن تارک زیادہ ہوتا ہے زیادہ گیرز میں گاڑی تیز ہوتی ہے اور کم اندن استعمال کرتی ہے موسیقی موسیقی